السلام علیکم سامین چوبیز یہ قائدہ اور چودہ جون ہیں خبر کا عنوان ہے توفان کہاں پہنچا ہے توفان کے لئے سرکار نے کیا تیاری کی ہے توفان ہندوستان میں آتا ہے تو کن کن عضلہ کو متأثیر کرے گا کتنا متأثیر کرے گا یہ پور رپورٹ آف ہونے توفان کے چلتے ہوئے ابھی تک انتر ریل گاڑیوں کو رد کر دیا گیا ہے اور انتر ریل گاڑیاں فیلحال نہیں چلیں گی سرکار نے ان کو رد کر دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ توفان کل جمعیرات کے دن دو پہر بعد شام تک کسی وقت گجرات کے ساحلی علاقے سے ٹکرا سکتا ہے متعلقہ محکمے سے جاری پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پندرہ جون کی شام تک توفان کی رفتار ایک سو پچیس تا ایک سو پیسس کلومیٹر فی گھنٹے تک ہو سکتی ہے اور یہ رفتار ایک سو پچاس کلومیٹر گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے اس معاملے کو لے کر جکھاؤ بندرگاہ کے پاس کچھ میں مانوی اور پاکستان کے کراچھ کے بیج توفان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا پورا پورا امکان بن رہا ہے گجرات کے سوراشریے کچھ علاقے کے ساحلی علاقے ہیں خاشکر کچھ اور پور بندر دیو بھومی دوار کا جیسے ازلا میں تیز ہواوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہواے اور بھی تیز آ سکتی ہے اسی بیچے سرکاری طور پر سینٹیس ہزار لوگوں کو آرزی پناہ گاؤں میں اور آرزی مکاناتیں منتقل کیا گیا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ چوبیس گھنٹے پہلے طوفان کی ضد ماہ کر ساتھ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ابھی تک اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تام جیسے بجریے کھمبے ہیں مہ کا مواصلات ہے ٹیلی فون کے کھمبے ہیں ان تمام چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے اسی سرکار نے فوج کو تیار رہنے کے لئے کہا ہے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طوفان کی ضد سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں